نماز کی حالت میں آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے کیونکہ یہودیوں کی عبادت بند آنکھوں سے ہوتی ہے نماز میں جب قیام میں ہوں تو نظریں سجدے کی جگہ رکھیں تاکہ احساس ہو کہ ایک دن ہمیں زمین میں دفن ہونا ہے جب رکو میں جائیں تو پاؤں کی انگلیوں پر نظر ہو تاکہ یاد رہے کہ ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے جب سجدے میں جائیں تو ناکھ کی سمت میں دیکھیں کیونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلے ناکھ کے حصے میں تبدیلی آتی ہے اور جب قائدے میں بیٹھیں تو نظریں دامن یعنی اپنی جھولی کی جگہ ہونی چاہیں تاکہ یہ بھی احساس ہو جائے کہ ہمارا دامن اب بھی خالی ہے تدفین کے ایک دن بعد یعنی موت کے ٹھیک چوبیس گھنٹے بعد ہی آنٹوں میں ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل شروع ہو جاتا ہے جو مردے کے پاکھانے کے راستے باہر کی طرف نکلنا شروع ہوتے ہیں ساتھ ہی ناقابل برداشت بدبو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں جو دراصل اپنے ہم پیشہ حشرات العرض کیڑے مکوڑے اور سب سے اہم قبر کی بچھو کو مردے کا گوشت کھانے کے لیے مدو کرنے کا اعلان ہوتا ہے تدفین کے تین دن بعد سب سے پہلے ناق کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے چھے دن بعد ناقن گرنا شروع ہو جاتے ہیں نو دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے سترہ دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر نکل آتے ہیں ساٹھ دن بعد مردے کے جسم سے گوشت ختم ہو جاتا ہے نوے دن کے بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدہ ہو جاتی ہیں ایک سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور دو سال بعد ہڈیوں کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے غرور تکبر نفرت دولت کی حوس دشمنی رنجشیں کینا حسد جلن شورت عزت نام و نمود عوضہ یہ سب کہاں جاتا ہے پتا ہی نہیں شاید دنیا میں ہی سب کچھ رہ جاتا ہے اس لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے ہمیں قبر کی فکر کرنی چاہیے عامل سالحہ کی طرف راغب ہونا چاہیے نماز کی طرف راغب ہونا چاہیے اس ویڈیو کو آگے بھی فارورٹ کر دیجئے تاکہ ہمارے دوسرے بہن بھائی بھی یہ ویڈیو دیکھ سکیں اور اپنی آقبت یعنی آخری منزل کے لیے غور و فکر کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین یا رب العالمین